یہ دیویاں ہیں یہ بھی دیو رکشش نہیں ہے یہ دیو رکشش ہو یا دیو ہو وہ شانت رہتے ہیں جب تک ہم کوئی الٹا کام نہیں کرتے اور دیو میں بھی رکشش والے گن ہوتے ہیں اور رکشش میں بھی دیو والے گن ہوتے ہیں جب دیو کو تنگ کرتے ہیں تو بھڑک جاتا ہے نا وہ اور دیو تو تو عام ہی دیکھیں گے آپ نے شراب دیتے ہوئے تو وہ رکشش والے گنہ آگیا ہے نا تو یہ سمانمطرا میں بنانا شیب کہتے ہیں میں آدھے روپ میں ہر انسان میں انہوں نے فوٹو بنائی ہے نا اپنی آدھ شکتی تو اس کا میننگ یہی ہے کہ میں ہر انسان میں اسور روپ میں اور دیو روپ میں سمان مطرہ میں ہوں اس کا میننگ یہی ہے کہ میں آدھا ہر چیز میں آدھا ہوں ہر چیز میں آدھا آدھا کر کے پوراً بنا ہوں تو وہ دیوتاؤں میں بھی اسور ہیں آدھے اور اگر پوجہ کر رہا ہے تو اس کا من شانت ہوتا جا رہا ہے تو وہ اسور دبا ہوا ہے اور جو اسور ہیں اگر وہ پوجہ کرتے جا رہے ہیں والا دبا ہوا ہے اس میں بھی دبا آرتے ہیں اور اس کو دیو کو جاگرد کرتے ہیں تب ہی تو جو لوگوں نے جو ہمارے اصور تھے انہوں نے بھرمہ کو پرسند کر کے بردان لے لیے کیونکہ انہیں اپنے راکشش روپ کو دبا دیا دیو کو جاگرد کر دیا تو دیو میں تو انہوں نے تبھی پوجا کر پائے نا اگر ایک راکشش ہے تو وہ پوجا کیسے کر سکتا ہے جی وہ شیب کو کیسے پرسند کر سکتا ہے ایٹمین آدھی آدھے ہیں وہ بیدان کا ارلیز کر دیا میں نے پبلش کر دیا اس میں سولہ زون کے گندھرم کو اور بھی ستھار سے لکھا ہے سیکنڈ پارٹ میں بھی ہے پر اس میں بھی اس سے آگے کا لکھا ہے واسطو کی ریمیڈی ہے ایک ایک زون میں کیسے آئے گی اور ایسٹو کی ریمیڈی ہے اور ساتھ میں سٹون کس دن لگے گا کیسے لگے گا یہ سب اس میں ہے اس کی پرائز ہے سولہ ہزار موسیقی